بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے عدالت عزمہ سے انصاف چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں جو ہے وہ رباداری رول آف لا اور رول آف کار اس میں عدالت عزمہ اپنا کردار ادا کرے عدالت عزمہ کے کردار سے ہی جو ہے وہ بیلنس آئے گا اس سے پہلے بدقسمتی سے ایسے فیصلے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں جن کی وضع سے معاشرے میں بیلنس کی بجائے جو ہے وہ ام بیلنس ہوا اور لوگوں کو اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھے اب جو ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز حیبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے یہ بھی معزز ججز ہی فرما رہے ہیں تو یہ معاملہ جب تک کلیر نہیں ہوتا اور اس کے مطلق یہ کہنا کہ جی یہ اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے اس لیے اس کے اوپر ابحام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے اور یہ ابحام جو ہے وہ لارجر بنچ یا فل کوٹ بنچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استعدا رہی ہے آج بھی ہماری یہ استعدا ہے کہ اس سو موٹو لوٹس کو جس کو پہلے سات پھر پانچ یا پہلے نو پھر سات پھر پانچ ججز سماعت کرتے رہے ہیں اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کوٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے کل پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کے متعلق اور بعض ایسے معاملات جن کے اوپر بارز کا سٹینڈ تھا اور بہت درینہ مطالبہ تھا تمام جو ہے وہ عدالتی معاملات سے منسلک جو ہے وہ لوگوں کا تو اس کے اوپر ایک ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی آج امید ہے کہ وہ لیجسلیٹ ہو جائے گا اور اس میں اس بات کا تدارک ہوگا کہ آئندہ کوئی جو ہے وہ بابا رحمتے جو کے بعد میں بابا زہمتے ثابت ہوا وہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے اس بابا زہمتے نے جو زہمتیں جو ہے وہ اس ملک میں لائیں ان کو آج تک جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور یہ عدالت بھی بھگت رہی ہے عدالت کے معاملات میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں نے کوئی عزت افضائی نہیں کی میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم عدالت عثمہ سے سپریم کورٹ اور پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ وہ قوم کی رہنوائی کریں گے وہ سیاسی جماعتوں کی رہنوائی کریں گے اور اس معاملے کو اس انداز میں سلجائیں گے کہ جس کے اوپر سارے فریق متفق ہوں اور یہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیسیجن ہو کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس مارل آتھارٹی ہے اس کے فیصلوں کے پیچھے مارل آتھارٹی ہے اور وہ چیزیں جو اس آتھارٹی کے اوپر شکوک و شبات پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا بہت ضرور ہے مارل آتھارٹی ہے آج جو آپ دارے ہیں ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ میں پنجاب اور کیپیل ایفچن کا معاملہ چڑھ رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت کی کیا یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے آپس میں آمنے سامنے ہونے کے مدرادت نہیں نہیں جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے ہو آمنے سامنے آ جائیں اور کل جو دو موزد جس سہبان کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایسے عمل کی مرتقب ہوتی ہے جس پر نہ اسے مورخ ماف کرے گا نہ آپ ماف کریں گے اور وہ قابل محفظہ ہوگی قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پہ بلکہ میں کہوں گا کہ دیر آئے دروس آئے صحیح وقت تو یہ تھا کہ کل سے پہلے یہ کر دیا جاتا اور یہ جو ججز میں تقسیم کا انصر یا جو صورتحال صاحب نے یہ آتی ہی نا لیکن جب اگر آ گئی ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ کرنا جو ہے یہ باعث تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فرض تھا ہم نے اپنا فرض ادا کیا جی ہماری جو سمجھ ہے یہ اندرونی معاملہ کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دو تین کی بات کی تھی یا تین چار کی بات کی تھی جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ بتایا جائے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار تھا یا نہیں جی ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بلکل اختیار حاصل ہے باقی رہی بات کہ اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ جو معاملہ باہر آگیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا اگر یہ معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا جب یہ باہر آگیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں اگر دو اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے جس طرح سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے بعد تین اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے نہ ان الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشن کو کوئی تسلیم کرے گا یہ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن کے پیٹرل پر اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ ایک دفعہ بیق وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے فری ہونے چاہیے پھر ہونے چاہیے اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلو شروع کرے گا وہ کہے گا مجھے سیڈل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں کیونکہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی یا فیر الیکشن کا تصر جو ہے وہ نہیں آئے گا اور فیفٹی پرسنٹ سیٹیں دوں جو ہے وہ پنجاب میں ہیں اٹ مینز کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلہ الیکشن جو ہے اس الیکشن کے ریزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی اور منیج بھی کرے گی یہ ملک کو مستقل افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنے والی بات ہے اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ دو ہزار چودہ سے جدوجیت کر رہا ہے اور بل آخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے ہم میں جب تک ہمت ہے ہم میں ہمارے ساتھیوں میں ہمارے جو کلینین پارٹنرز ہیں ہم میں جب تک ہمت ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے پی ایسل کے یہ سیکورٹی ہے امران خان کی پیشی کے یہ سیکورٹی ہے لیکن وزار داخلہ انتخابات کی یہ سیکورٹی ترہم کرنے سے معاست کر رہی ہے جب میدان لگے گا سجے گا تو سب کو پتا چل جائے گا یہ کوئی پاپولیٹی والی بات نہیں ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے بہت شکریہ